پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بڑوں کی گرفتاریاں بھی ہو جائیں کیونکہ اونی گروپ کے حوالے سے جی آئی ٹی کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے ہمارے رپورٹر ندیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ جی آئی ٹی نے کیا انویسٹیگیشنز کی ہے کون کون سے کچھے چھٹے کھولے ہیں کس کس کے راز منظر عام کے اوپر آئے ہیں کیونکہ ایان علی جن کا کافی تعلق مبینہ طور کے اوپر ایک اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک سندھ کی انتہائی اہم شخصیت ہیں وہ تو اس تعلق کو اگرچہ ان نہیں کرتے لیکن ایان علی کے جانب سے چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام یہ ساری منی لانڈنگ کسی کے اوپر کے کہنے کے اوپر کرتی تھی اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ائرپورٹ کے اوپر ان کے ساتھ جو شخص تھا اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا ان میں ایک شخص تو بروکر ہے جس کا تن و قاسف علی زرداری کے ساتھ بتایا جاتا ہے جبکہ دوسرا سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا بھائی ہے ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ ایک سوال ہے جو کہ ایان علی کی جانب سے چھوڑا لیا ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جلد سنی جائے گی اور یہ لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے جی ندیم شہداد یہ ایک انتہائی اساس کیس کی انتہائی سنسنی کیس جو انکشافات ہیں وہ جی آئی ٹی میں سامنے آ رہے ہیں جس میں ذرائع کی خبریں جی آئی ٹی جو رپورٹ سامنے اس کے مطابق تو اونی گروپ جو تاروبار تھا دوسرے اساس سے جات جتنے بھی تھے یہ دیگر ممالک میں نور مجید یعنی اے جی مجید کے جو رکوم تھی ہونڈی کے ذریعے دیگر ممالک میں منتقل تھے ہیں ان میں تو بلک بھی بتائے گئے ہیں کہ امریکہ برطانیہ فرانس اور دبائی اس کے اندر شامل ہیں یہ چار ملکوں کا نام بھی اس رپورٹ میں ہے جی ان ممالک میں جو رکم یہ ہونڈی کے ذریعے مختلف طریقوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیجی جاتی ہے ان میں لندن کینیڈا فرانس دبائی یہ وہ تمام طرح ممالک جہاں جی آئی ٹی کے بقیادہ طور پر اور اس کی تحقیق بھی کی گئی اور ان ممالک سے بھی مدد نہیں گی تھی کہ وہ تمام طرح تفصیلات انہیں مہیا کی جائے ہیں اس حوالے تھی تمام پیسہ جو پاکستان مختلف بد کے اندر کریپشن کے ذریعے رشوت کی بد میں دیگر معاملات کے اندر جو وہاں دیگر ممالک میں دے جا گیا ہے میں نہیں لانڈرنگ کیا گیا تھا ٹریل کیا گیا تھا یہ سوالے سب جو اس جی ایٹی کے اندر نئے نئے انتشافات سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ بلاول ہاؤس کے جو اخراجاتیں وہ بھی اومنی گروپ سے اس کے ایک کوٹ سے زائد کی رقم جو مہانہ اخراجاتیں ایک روڑ پیس ساکھ حالے پر جی اور اس کے ساتھ یہ سالگیرہ کے کیگ بھی ان اکاؤنٹ سے جو مبین اکاؤنٹ سے نہ کریں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچائرے ہتنے غریب ہو جائیں کہ زرداری صاحب کی یا بلاول کی سالگیرہ کا کیگ بھی اومنی گروپ کے پیسوں سے آ رہا ہو واقعہ تک کی بات ریپورٹ پہ لکھی ہے رائے صاحب یہ مال مفدلے برہم کا قانونیاں چل رہا ہے تو اس حوالے سے وہ کیک یا کچھ بھی آ سکتا ہے یا تو بلاول ہاؤس ارگو روپے کے گفت ہو چکے ہیں دیر صاحب ایسی صورتحال کو ہمارے پنجاب کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ غربت گھڑے گھڑے آگئی ہے دی رائے صاحب یہ غربت ہے یا لالچ ہے یہ اس میں مفاد عامہ کہہ سکتے ہیں مختلف ذرائطیں جو کہ حاوث ہیں جو کہ برتی نہیں ہے ارگو اور کیونہ کے باوجود پہتے گی دوڑ میں اس وقت لگے وقت دیکھا جائے تو موڈل آیان علی کا بھی معاملہ سامنے ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے ایک آسف علی زرداری کے پرسنل اسسنٹ مشتاق احمد کا نام سامنے آ رہا ہے اور رحمان ملک کا بھائی مشتاق احمد یہ وہ ہے جو کہ آسف علی زرداری کے ساتھ ان کو اٹیک کے جاتا ہے دستے راستے اور انڈیا پوائنمنٹ گورنمنٹ ملازم کی ایسی ایسے بارہ گریڈ میں کی گئے اور بعد میں یہ سولہ گریڈ میں ترقی پا گئے ان کا بھی یہ کردار نمائی سامنے آ رہا ہے اس طوالے سے جی ایٹی کے اندر دگر بھو تمام تر اکاؤنٹ کی جانچ پر تال بھی سامنے آئی ہے جن کے ذریعے رکوم جو مختلف اکاؤنٹ اور ایک اکاؤنٹ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذرداری صاحب کا بنامی اکاؤنٹ تھا اور اس اکاؤنٹ سے آیان علی کو بھی کچھ رکم بھیجوائی گئی ہے جی اس میں وہ رکمیں گئی ہیں وہ توفیت آید بھی گئے یہ تمام تر وہ معلومات ہیں اس طرح تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آصف علی ذرداری صاحب جو ہے وہ آیان علی کی سرپرستی کیا کرتے تھے جی یہ تو میڈیا میں بھی یہ باتیں چلتی رہی ہیں کہ بلکہ ڈالر گل رنگ کو کہا جاتا ہے اور اس کے یہ کہنا بھی تھا کہ چالی سے زائد میں راؤنڈ لگا چکی اور میں یہ نہیں کرتی کسی کے لیے کام کرتی اور اس کیس کے اندر اتنے احساسیت اس کیس کے کسٹم جو انسپیکٹر تھے پستیشی افسر تھے وہ بھی قتل ہو چکے وہ بھی کیس ابھی تک بینڈنگ میں اس کے ساتھ یہ اب دیکھا جائے تو اس معاملے میں آیان علی جو بیرونی مولی جانے کے لیے کئی ان کے جو گکلہ ہیں وہ بھی آصف علی زرداری کے خاص لوگ رفقہ جو وہ ان کی وقالت نامے کرتے رہے ان کی وقالت کرتے رہے اور انہوں نے باہر نکالنے میں وہ کامیاب بھی ہوگئے آخر کار آیان علی اب ملک سے باہر ضرور ہے لیکن اس کیس کو سابق جورنر پنجاب کی بات کر رہے ہیں خوصہ صاحب کی آپ آصف آج جی خوصہ صاحب لطیف خوصہ صاحب اس کیس کے خاص وہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کیس کو ایان علی کے وقیل تھے نا لطیف خوصہ صاحب جو سابق گورنر ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کے دست راست ہے فاروق اچھنائک بھی کبھی کبھی پیش ہوتے رہے ہیں ایان علی کے لئے دی یہ دو وقلہ تو چونکہ لطیف خوصہ صاحب کو اسی عماد میں گورنر پنجاب بھی لگایا گیا تھا اور فاروق اچھنائک آپ کے سپس بھی رہے چکے چیئرمن پر یہ دونوں وقلہ پاکشان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے دوست بھی بہت قریبی بہت بہت شکریہ یوں میں شکریہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لئے مشکل ترین وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اگر چاہ سے فرنی زرداری پہلے بھی ان مشکلات سے گزرتے رہے ہیں اور وہ تو جیل کو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں لیکن اگر ثبوت ہیں تو ان کے خلاف یقیناً سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر اس قسم کے بیانات سوائے لغویات کے اور کچھ نظر نہیں آتے کیونکہ بیانات کے اوپر اگر آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں سلطانی گواہ بنا کر لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت تصور نہیں ہوتی قانون کے اندر جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس موجود نہ ہو جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ٹرانزیکشنز موجود نہ ہو جب تک یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ بیانامی اکاؤنٹ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو در حقیقت وہی شخصیت آپریٹ کر رہی تھی جس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے طرح سے ملک صاحب کیا کہیں گے آپ اس کیس کو دیکھ کے کیا لگتا ہے آپ کو کیا کسی سلطانی گواہ کے نام کے اوپر یہ سارا کچھا چھٹا کھولا جا سکتا ہے کیونکہ جس سے خاجہ صادر ویق کے کیس کے اندر ایک سلطانی گواہ بنا کر لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری کے کیس کے اندر بھی ایک سلطانی گواہ تو سامنے آ چکا ہے لیکن ثبوت تاحال نیب منظر عام پر نہیں لائی ممکن ہے بعد میں لے آئی جو ایکمپلس اکیوزڈ ہوتا ہے یا کو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کی بھی جو سہی اتنی ہی جرم کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے اس کی جرم کے اندر اتنا ہی جو انسانہ قصور ہوتا ہے جتنا کمپلس اکیوزڈ ہیں جتنا مین اکیوزڈ کا ہوتا ہے اگر جو ہے اس کی وہ بندہ جس کو پروسیکیوٹ کیا ہے فیڈل انویسٹگیشن ازجنسی نے یا میں آپ نے اگر وہ یہ بیان دیتا ہے کہ جو انسانہ میرے ساتھ یہ بندے اٹیش تھے اور ہم نے اس طریقے سے پلان کیا اور اگر وہ پلانگ جو انسانہ کاروبریٹنگ پیس آف ایوڈنس اور ارون ریکارڈ آ گیا تو پھر اس میں بچت کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہیں بچت کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس میں ایوڈنس جو ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے کس نویت کی ہونی چاہیے یا اگر ایک شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ مرزاد شریک جرم رہا ہے جرم ثابت ہو رہا ہے ایکس کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ وائے مرزاد شریک جرم تھا تو اس کے صورتحال کے اندر وائے کے کیا سزا بنتی ہے اس طرح تو آپ کسی سے بھی انتقام لے سکتے ہیں کل کو کوئی شک شکر کر یہ کہہ دے گا کہ جی فیصل ملک یا رائے حسنین بھی مرزاد چامل تھے تو ہم کس کس کو گواہی دیتے رہیں گے ہمارے پاس نہ فاروق ہے چنائک ہے نہ ہمارے پاس لطیف خوزے کی فیز دینے کے پیسے ہیں رائے صرف باق یہ ہے کہ جو کو کیوزٹ ہے اگر اس کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آ جائے تو پھر کوٹ یہ دیتی ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کیا کوئی کوروبریٹنگ پیس آف ایویڈنس ہے یعنی کہ کوئی اور مٹیریل ہے جو وہ بات بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس نے ایسے ایسے ہم نے مل کے جو انسان نے یہ وقوع کیا یہ جرم کیا تو کیا اس کی شاعتیں مجود ہیں تو پھر وہ کو کیوز کی جو انسان نے سٹیٹمنٹ مانی جاتی ہے ایسی صورتحال میں تو ان کے بقیدہ ٹرانزیکشن مجود ہیں ان کے بقیدہ کیک کے آرڈر مجود ہیں ہو سکتا ہے پیسٹیوں کے بھی آرڈر نکلائے پیسٹیوں کے آرڈر پتا نہیں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں نمکو کے آرڈر جو ہے وہ یہاں سے صرف نکلیں گے اس بات کا مجھے یقین ہے اگلی کہانی کی طرف آپ کھلیے